یہی ہمارے جو مسلک کے علماء ہیں میں انہی سے سوال کرتا ہوں مجھے بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ طائر القادری صاحب کے اتنے زیادہ گنگانہ کیوں شروع ہو گئے ہیں اور طائر القادری صاحب کی آپ تعریفوں کے آج کل آپ پل کیوں بانتے ہیں آپ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ طائر القادری صاحب نامو سے رسالت کے غدار ہیں گورنر تاثیر کے مسئلے کے اندر وہ غدار ہیں نامو سے رسالت کے اور یہ نامو سے رسالت کا نازک مسئلہ تھا یہ گمراہ ہیں وغیرہ وغیرہ اس طرح آپ نے کہا تھا آپ مجھے بتائیں قادری صاحب نے تو اپنے موقف سے رجوع نہیں کیا قادری صاحب تو اسی طرح کھڑے ہیں اسی موقف کی اوپر جو کچھ انہوں نے کہا تھا ہے کہ لفظ آج بھی وہ کہتے ہیں میں اسی کی اوپر ہوں تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کیوں واپس پلٹ پڑے میرے استاد ہے انیف قریشی صاحب کتنی سا اخت گفتگو کی انہوں نے تقریریں ان کی ریکارٹ کی اوپر موجود ہیں نیٹ کی اوپر آپ بے شک جا کے یوٹیوب کی اوپر دیکھیں باقی جتنے سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں ریکارٹ کی اوپر موجود ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو میں نے کہا تھا استاد جی یہ بات بڑی غلط ہے کہ آپ طائر القادری یعنی یہ قادری حضور حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی نسبت ہے تو آپ اس کو پادری کہہ رہے ہیں چلو ان کا جو نام محمد طائر اس کے مطالق کچھ کہہ دیتے تو بات سمجھ آتی ہے یہ تو قادری حضور غوث پاک کی نسبت ہے اور بھی بہت کچھ انہوں نے کہا ہے میں رسول اللہ کے ممبر کی اوپر بیٹھا ہوں محمد خان قادری جو زیر علوم کے وہ مدرس ہیں تو میں نے ایک دن سندھل ٹوپی پہنی اس زمانے کے اندر تھوڑی سی دیر کے لیے میں نے کچھ چاند دنوں کے لیے پہنی تھی تو وہ مجھے کہنے لگے کہ بندہ بنو طائر القادری نہ بنو یعنی طائر القادری صاحب کو وہ بندہ تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے اسی طریقے سے عرفان شاہ صاحب کو آپ دیکھ لیں ان کی تقریریں آج بھی موجود ہیں میں رسول اللہ کے ممبر کی اوپر بیٹھا ہوں قسم اس بات کی اوپر اٹھانے کے لیے تیار ہوں کہ سن دوہزار دس کے اندر میں نے ان کی بیعت توڑ دی تھی کس وجہ سے اس زمانے کے اندر میں نے عالی حضرت کی ملفوضات پڑی تھی وہ کہتے ہیں یہ یہ شرائط پیر کے اندر ہوں تو میں نے کہا عالم دین بھی ہیں سید بھی ہیں تو چلو میں ان کی بیعت کار لیتا ہوں تو میں نے ان کے پاس گیا مرزا گاؤں کے اندر تقریر کے نیائے تھے میں نے ان کی بیعت کیے پھر ایک دفعہ میں نے ان کی تقریر مجھے کسی نے سنائی اس زمانے کے اندر سوشل میڈیا مجھے تو نام بھی نہیں آتا تھا اور اتنا ان کا شجر ہے نا سبھی ان لوگوں سے ملاتے ہیں جہاں پر آج کل وہ ریائش پذیر ہے یعنی ایک بندہ ان کو حلالی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں باقی جو ان کے الفاظ ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ ہی ماف کرے جو کچھ ہیں تو یہ بات ہے میں نے سنی میں ان کی بیعت توڑ دی پھر یہ کالو گاؤں میں ساتھی جا کر کچھ لے نافذت آب محمود صاحب سے میں ان کے پاس جاتا ہوتا تھا میں نے کہا اس طرح میں نے عرفان شاہ صاحب کی بیعت کی ہے انہوں نے قادری صاحب کو بورا بلک آئے میں آپ ان کی بیعت نہیں رکھ سکتا مجھے بہتاں وہ کہتے ہیں بیٹا گولڈے شریف جائیں تو میری قسمت تھی شاہ عبدالعق صاحب رحمت اللہ تعالی اللہ پاک کروڑوں درجات بلان فرما آپ موجود تھے میں نے جا کر آپ کی بیعت کار لی تھی تو میں نے ان کی بیعت توڑ دی تو ابھی وہی عرفان شاہ صاحب ہے وہی طائر القادری صاحب ہے کسی قسم کا کوئی معاملہ بھی نہیں ہوا کوئی بات رجوع بھی نہیں انہوں نے کی اور جا کر ارشاد سعیدی کے مدرسے میں کیا کہتے ہیں کہ طائر القادری صاحب کو کہیں کہ ہم مل کر کام کرتے ہیں تو یہ بات کال نہیں ہو سکتی تھی وہی ہیں نیف قریشی صاحب ہیں آج طائر القادری صاحب کے ساتھ ان کے اچھے تعلق آتے ہیں یہی ریاض شاہ صاحب ہیں کل اتفاق مسجد نواز شریف صاحب کی میہ محمد شریف صاحب کی زبردستینوں نے زد کے اندر جا کر اتفاق مسجد کے اندر خطبہ شروع کیا تھا ریاض شاہ صاحب راول پنڈی کے ہیں آپ جانتے ہیں لیکن آج دیکھیں نا قادری صاحب کے ساتھ ان کے کس طرح کے تعلق آتے ہیں تو مجھے بتائیں نا کل ان سنیوں کا موقف کل ٹھیک تھا طائر القادری صاحب کا غلط تھا یا طائر القادری صاحب کا موقف تو آج اسی جگہ کیوں برے وہ تو دائیں بائیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں ہوئے ایک بال کے برابر بھی انہیں اپنی بات سے کسی سے رجوع نہیں کیا تو یا آپ جھوٹ بولتے رہے پھر مانیں اس بات کو کہ آپ نے مذہب کارٹ کھیلا اور لوگوں کو آپ اس میں لڑایا ہے تو آپ لوگ آپ دیکھتے ہیں ان کی تو آپ لوگ آپ یہ کیا کرتے ہیں اسی طرف آپ پلٹ رہے ہیں تو یہ لوگوں کے ساتھ آپ نے بہت دھوکہ کیا ہے تو ڈریں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا خوف رکھیں دین کو روزی روٹی کا ذریعہ نہ بنائیں ہاں ایک بات پھر انصاف کی بات ہے جلالی صاحب ڈاکٹر رشرف جلالی صاحب پھر دوسری طرف وہ ثابت قدم رہ گئے ہیں فکر آل عدرت کی اوپر یعنی آل عدرت رضی اللہ تعالیٰ نوں کے جو نظریات ہیں پھر صحیح مانے کے اندر وہ اس کی اوپر ڈاٹ گئے ہیں آپ پوچھیں گے کیوں دیکھیں نا پھر انہیں کسی کے ساتھ سمجھو تک کیا ہے تاہر القادری صاحب کے ساتھ ان کا جو اختلاف ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ پیچھ اٹھیں کہتے ہیں جی میرا یہ اختلاف ہے انہوں نے قسم کھائی کہتے ہیں پوری زندگی میں نے مناجل قرآن کے کسی بھی ادارے کے اندر پاؤں بھی نہیں رکھا اور واقعی وہ ثابت قدم رہے ہیں یہ تو نہیں ہے کہ آپ مجھے مشرک بھی کہیں اور میری پیچھے ہاتھ بھی بانتے ہیں آپ مجھے بٹی بھی کہیں اور بیٹا آپ کا بیمار اور آپ آ کر مجھ سے دعا بھی کروائیں آپ مجھے مشرک بھی کہیں راستے میں میں آپ کو ملوں میرا رات بھی آپ چومیں اس سے بڑی منافقت کیا ہو سکتی ہے پھر وہ بندہ ثابت قدم رہے ہیں